موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آئین کی پانسداری اور احترام کے لیے تمام اداروں اور قوم کو یکسو ہونا پڑے گا وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عدلیہ آئین کی تشریح تو کر سکتی ہے لیکن اسے دوبارہ لکھ نہیں سکتی آئین میں ترمیم کا اختیار صلیف پارلیمان کو ہے وزیر خارجہ کا شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے بھارت جانی کا فیصلہ بلاول بھٹو زرداری وزراء کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ سوڈان میں ہونے والی پیش رفت قریب سے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کا چودہ مائی کا انتخابات کا فیصلہ واپس نہیں ہوگا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ مولا کریم لمبی حکمت دے تاکہ صحیح فیصلے کر سکیں قوم میں استراب ہیں اس لیے قیادت مسئلہ حل کرے تو سکون ہو جائے گا آزاد کشمیر پی پی اور نون لیگ کا پاور شیرنگ کا فارمولا تیپ آ گیا چودری انوار الحق آزاد کشمیر کے نئے مزیر آزم منتخب انوار الحق کا کہنا تھا کہ میں تربیت یافتہ سیاسی کارکون ہوں کسی حادثے میں نہیں آیا ہیڈلائن صاحب نے جانی اور اپ خبریں تفصیل کے ساتھ چاہ سُختزل کرنے کی دیگری ایسی کارکونید جس کارکون کی بستتر ہے بہتہ چیزی زیادی جو مفتدگید بہت طرف، بہت طلب چیزی زیادی آخوات حیرورك زیادی چیزی استرگید بہتہ چیزید سے نوی بہتہ پیچی اور بہتہ شکریش بسکرم یو اسرکست دیگری گزی ایسی ڈی پیچی کارکونید شکری اور ملتدگید پکچک ہے کاریمیغریشیں اگر شاہی میں آپ کو اپنے ٹھیک ہے کیا سرمانی دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکا آبکوڈ کیا اپنے آنیڈا کی امیگریشن اور سیٹزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیا سیٹی کرنے چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کاندہ کی امیگریشن اور سیٹ ra dudesنٹر وانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کاندا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن موسیقی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آئین پاکستان نے پارلیمان کی گوت سے جنم لیا ظلفکار علی بھٹو, مفتی محمود, شاہ احمد نورانی, عبدالولی خان اور دیگر نے آئین تخلیق کیا اس آئین کی پاسداری اور احترام کے لیے تمام اداروں اور قوم کو یکسو ہونا پڑے گا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئین پاکستان نے پارلیمان کی گوت سے جنم لیا ہے عدلیہ آئین کی تشریف تو کر سکتی ہے لیکن اسے دوبارہ لکھ نہیں سکتی وزیر اعظم نے کہا کہ آئین پاکستان نے پارلیمان کی گوت سے جنم لیا ظلفکار علی بھٹو, مفتی محمود, شاہ احمد نورانی, عبدالولی خان اور دیگر نے آئین تخلیق کیا اس آئین کی پاسداری اور احترام کے لیے تمام اداروں اور قوم کو یکسو ہونا پڑے گا میڈے ریپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ٹیلیویجن سینٹر کے اسلام آباز سینٹر کی امارت میں آئین پاکستان ڈیجیٹل ایپ کرتے تھا کیا اس موقع پر منعقیدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خوشی ہے آئین پاکستان کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں تبدیل کر دیا گیا موبائل ایپ کے ذریعے اب تمام پاکستانی آئین سے استفادہ حاصل کر سکیں گے ان کا کہنا تھا کہ آج پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا ہے مجھ سمیت سیاستدانوں سے بے شمار غلطیاں ہوئیں بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جو غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے چلتے ہیں ہم نے یقیناً سبق سیکھا ہے اور مل کر پاکستان کو مشکل ترین حالات سے نکالیں گے شہباز شریف نے کہا کہ آئین میں ترمین کا اختیار صرف پارلیمان کو ہے عدلیہ آئین کی تشریح تو کر سکتی ہے لیکن اسے دوبارہ لکھ نہیں سکتی پارلیمان کوئی قانون بنائے جو نافذ بھی نہیں ہوا اس پر عدالت نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا ماضی اس طرح عدالت کی طرف سے اسٹے آرڈر کی کوئی مثال نہیں ملتی آئین کو آمروں نے توڑا عدیہ سے توقع ہے کہ وہ آئین اور قانون کے محافظ بنے گی شہباز شریف نے کہا کہ یہ بہترین فیصلہ ہے کہ تعلیم اداروں میں آئین نصاف کا حصہ بن جائے آئین اور قانون جب بچے بچے کو حفظ ہو جائے گا تو قانون کے حکمرانی میں مدد ملے گی آئین پاکستان کی پچاسویں سالگرہ پر یہ اقدمات لائے کے تحسین ہیں اب یہ آئینی مباحث تعلیمی اداروں میں بھی ہوں گے امید کرتا ہوں کہ ہماری نوجوان نصر اس کتاب کو اچھی طرح پڑھے گی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ہمیں مشکل حالات میں یہ اقتدار ملا لیکن ہم یقصو ہیں اور انشاءاللہ سیاسی اساسہ ریاست کے لیے قربان کرنے میں نہیں کچکچائیں گے اس سے قبل وزیر اطلاعات مریم عورم سیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین پاکستان موبائل ایپ کی تیاری میں نادرہ نے بھی تابون کیا یہ ایپ اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں ہیں جو پلے اسٹور اور ایپل اسٹور پر دستیاب ہوگی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو چار اور پانچ مائی کو گوہ میں پاکستانی وقت کی قیادت کریں گے مزید احوال اس سپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو چار اور پانچ مائی کو گوہ میں پاکستانی وقت کی قیادت کریں گے ہفتہ بار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دورہ بھارت کے لیے ہماری تیاری جاری ہے دورہ بھارت پر میڈیا کی شرکت کے لیے بھی رہنمائی کریں گے ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو سال دوہزار سولہ کے بعد بھارت کا دورہ کرنے والے پہلے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ ممبر ڈیزاسٹر آتھارٹی آج ایسی او ممالک کے اجلاس میں ورچول شرکت کر رہے ہیں وزیر مخالیاتی تبدیلی شیری رحمان نے اجلاس دہلی میں ورچول شرکت کی ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈی جی نیشنل ڈیزاسٹر آتھارٹی نے دہلی میں ایسی او اجلاس میں ورچول شرکت کی انہوں نے کہا کہ سوڈان میں ہونے والی پیش رفت قریب سے دیکھ رہے ہیں سوڈان میں کموں بیش پندرہ سو پاکستانی ہیں سفارت خانے نے پاکستانیوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ وزیر مملکت حینا ربانی کھر نے سمرقن میں اغوانستان کے پڑوسی ممالک کے اجلاس میں شرکت کی وزیر مملکت نے چین پاکستان ایران روس کے اغوانستان سے مطالع کے جلاس میں بھی شرکت کی ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے کابل میں صفیر عبیت نظامانی نے کابل جا کر ذمہ داریاں سنبھالنی ہے ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواستوں پر سمات کے دوران چیف جسٹس عمر اطا بندیال نے ریمارکس دیئے کہ ہم نے اپنا چودہ مئی کا فیصلہ قائم رکھنا ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواستوں پر سمات کے دوران چیف جسٹس عمر اطا بندیال نے ریمارکس دیئے کہ ہم نے اپنا چودہ مئی کا فیصلہ قائم رکھنا ہے سپریم کورٹ کا چودہ مئی کا فیصلہ قائم ہے اور نہیں بدلے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست نہیں آئے وزارت دفاع کی درخواست مزاک لکی ہم آج بھی سب کو سننے کے لئے تیار ہیں کل بھی عید نہ ہوئی تو سننیں گے سپریم کورٹ کا چودہ مئی کا انتخابات کا فیصلہ واپس نہیں ہوگا دوران سمات چیف جسٹس نے رماغ دیئے کہ سیاسی لیڈران آ رہے ہیں کسی کو تنگی نہ ہو مزید کرسیاں لگا دیں مولا کریم لمبی حکمت دے تاکہ صحیح فیصلے کر سکیں ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر اور ہمارے جانے کے بعد اچھے الفاظ میں یاد تکھا جائے پی ٹی آئی کی جانب سے شامحمد قریشی عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ عدالت کی تجویز کی حمایت کرتے ہیں شامحمد قریشی نے کہا کہ عدالت کے ہر لفظ کا احترام کرتے ہیں ملک نے آئین کے مطابق ہی آگے بڑھنا ہے ہمیشہ راستہ نکالنے اور آئین کے مطابق چلنے کی کوشش کی قوم نے آپ کا فیصلہ قبول کیا ہے دیکھتے ہیں کہ حکومت کا کیا نکتہ نظر ہے ہماری جماعت آئین کے تحافظ پر آپ کے ساتھ ہے چیف جسٹس نے رماغ دیئے کہ سیاسی قائدین کا تشریف لانے پر مشکور ہوں اور صفحہ اول کی قیادت کا عدالت آنا احساس ہے قوم میں استراف ہے اس لیے قیادت مسئلہ حل کرے تو سکون ہو جائے گا عدالت حکم دے تو پیچیتگیاں بنتی ہیں سیاسی قائدین افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرے تو برکت ہوگی جسٹس عمر اطابندیار نے رماغ دیئے کہ وزارت دفاع کی بھی یہی استعداہ ہے کہ الیکشن ایک دن میں ہو اور درخواست گزار بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایک ساتھ الیکشن ہو اٹرانی جرنل نے یہ نکتہ اٹھایا لیکن سیاست کی نظر ہو گیا فاروق نائک بھی چاہتے تھے لیکن بائیک آٹ ہو گیا اور اخبار کے مطابق پیپلز پارٹی کے قائد بھی مذاکرات کو سرحتے ہیں نون لیگ نے بھی مذاکرات کی تجویز کو سراہا ہے شیخ رشید نے موقع دیا کہ قوم عدالتی فیصلوں کو سلام پیش کرتی ہے عدالت کا فیصلہ پوری قوم کا فیصلہ ہوگا یہ نہ ہو مذاکرات میں چھوٹی اور بڑی عید اکھٹی ہو جائے سیاست دا مذاکرات کا مخالف نہیں ہوتا لیکن مذاکرات بامائنی ہونے چاہیے ایک قابل احترام شخصیت نے آج بائیک آٹ کیا ہے تحریک انصاف ازاد کشمیر میں فارورڈ بلوک کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا پاور شیرنگ فارمولا تیپ آگیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں تحریک انصاف ازاد کشمیر میں فارورڈ بلوک کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا پاور شیرنگ فارمولا تیپ آگیا ازاد جمع کشمیر کی قانون ساتھ اسیملی نے چودری انوار الحق کو ریاست کا نیا وزیر آزم منتخب کر لیا وہ ازاد کشمیر کے پندر میں وزیر آزم منتخب ہوئے ہیں نومنتخب وزیر آزم آزاد کشمیر چودری انوار الحق نے اسیملی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور آج انہیں پی ڈی ایم اور تحریک انصاف نے بور دیا چودری انوار الحق نے کہا کہ اس ایوان میں کون اپوزیشن ہوگا اور کون حکومت میں یہ آنے والا وقت بتائے گا جتنے دن کام کروں گا ریاست کے بچے بچے کو پتہ چلے گا میں تربیہ تیافتہ سیاسی کارکن ہوں کسی حادثے میں نہیں آیا اب ہر شہری ریاست کے وزیر آزم کا احتساب کا پورا حق رکھے گا دوسری جانے میڈیا ریپورٹ میں پیپلز پارٹی چھے موسم لیگ ڈون کے چار بزرہ ہوں گے ذرائع نے یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی کے چودی لطیف اکبر سپیکر اور موسم لیگ ڈون کے کرنل وقار سینئر وزیر ہوں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد